بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس بات میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں جسی یہ قوم بہت عظیم ہو اور آج کی ویڈیو میں میں لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی کو بھی ڈسکس کروں گی جو لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی پیارے دوستوں آئیں مل کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یوٹیوب کی گلیوں میں گزرتی ہوئی میں نے دیکھا کہ یوٹیوب کے ہر گلی ہر مور ہر نکر پر پاکستان کی ایک لڑکی بہت ٹرین پر ہے جس کو دیکھو اس لڑکی کو سرچ کر رہا ہے بلکہ اپنی چینل کی ویوز کے جھکر میں اسی اپنی چینل کی زیند بھی بنا رہا ہے افسوس تو اس وقت ہوا جب ایک مارننگ شو میں نیدہ نیاسر نے اسی اپنی پرگرام میں بلا کر ملک اور قوم کو مزید پستی میں پھینک دیا اور اسلام کا مزاگ بنایا ہے میں آج سب سے پوچھتی ہوں کیا اسلام میں ناج گھنے کا حکم ہے کہیں نہیں کہیں بھی نہیں یہ ایک شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک لڑکی پولی دنیا میں اپنی بے ہوڑا ناج کی وجہ سے دیکھی جا رہی ہے افسوس آج کا دور قربے قیامت کا وہ دور ہے جس میں امت محمدی جتنا مام گناہ کبیرہ کو ہنڈرڈ پرسنٹ حلال کر چکی ہے فرصول اتنا ہے کہ حرام کو حلال قرار دینے کے لیے نام کو تبدیل کر دیا گیا جیسے سود کو پروفٹ کہا جاتا ہے گانوں اور فلموں کو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے آج مسلمان گھرانوں کے سکول آفس یا ذاتی گاڑی کوئی بھی بستی اس سے باک نہیں ہے علماء کی بھی اس میں جاہل مولوی اور اسلام دشمن دین کا کم علم رکھنے والے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے جھوٹے دلائل دے کر ان کی ایسی برین واشنگ کرتے ہیں کہ وہ ناج گانے کا اسلام میں جائز سمجھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اسلام میں موسیقی کا آغاز اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام سے ہوا ان کی مقصری بہت سریلی تھی اور ان کے ساتھ پہاڑ اور بریندے بھی موسیقی میں مگن رہتے تھے یہ نبی پر سراسل بہتان ہے انبیاء کا کام اللہ کی توہید اس شریعت کو لوگوں تا پہنچانا ہوتا تھا نہ کہ گانہ بجانا قرآن پاک اور صحیح حدیث میں کہیں بھی کہیں بھی دعوت علیہ السلام کی مقصری کا ذکر نہیں ہے تو ان کا ذکر ہے تو ان کی بے مثال تذبی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں اور پریندوں کو مزخر کر دیا جو تذبی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مزید فرمایا اور کہا اور ہماری قوت والے بندے دعوت کو یاد کرو یقیناً وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے یقیناً ہم نے پہاڑوں کو مزخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ صبح اور شام تذبی کیا کرتے تھے اور پریندے بھی جمع ہو کر ان کے تابع رہتے تھے اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہم ہے جو اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے پیارے دوستوں اللہ جل شارعہ نے قرآن اور ذکر کو مومن کی روح کی غزہ کہا ہے لیکن نام نہاد مسلمان موسیقی کو روح کی غزہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے آپ کی ایک اور روایت سے سمجھاتی ہوں حضرت عبد الرحمان انساری رحمت اللہ علیہ کی آزاد کردہ باندھی بنانا بیان کر دی ہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی کہ ایک بچی ان کے پاس لائی گئی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے جو جنکار پیدا کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے یہ گھنگرو کاٹے بغیر میرے پاس نہ لاؤ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ جس گھر میں گھنٹی ہو وہاں فرشتے داقل نہیں ہوتے ایک اور جگہ امام مسلم میں ہے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کے باجوں میں سے ہے یہ جو اور عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو اسلام میں بہت صاف صاف بہت صاف صاف ہر بار کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے مگر ہم پھر بھی یہودیوں کافروں کی سازشوں کے جال میں کتنی آسانی سے پھل جاتے ہیں یہودی مسلمان قوم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ مسلمان قوم ایک مضبوط قوم ہے جو اپنی رہ سے ہٹنا ناممکن ہے جو قلم تیبہ بر اپنی جان نسار کرتی ہے تو یہودی قوم نے یہ اچھے سے جانتے ہوئے کہ مسلمان کو فیزیکلی ہرانا بہت ناممکن ہے کیونکہ قلم تیبہ کی طاقت سے مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا دونوں نے اپنے ہاتھوں کے ہتھیار کو پھینک کر اپنے دماغوں سے ہماری سوچوں پر وار کرنا شروع کر دیا یعنی اپنا ناج گانے کا کلچر ہمارے معاشرے میں ہماری گلی محول نے یہاں تک کہ ہماری گھروں میں داخل کر دیا تاریخ گواہ کے بڑے بڑے سائنس دان مسلمان تھے اور ہیں یہودیوں نے ہماری یوت سے قلم کاپی لے کر ناج گانے کی حالات ہمیں دے دیئے اور خود کو پڑھنے لکھنے میں لگا کر اپنی قوم کو ترقی کی طرف کامزن کر دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں پیچھے پیچھے اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ ایک لڑکی کہ وائرل ہوتے ہی تمام لڑکیاں اس گانے پہ ایسے ڈانس کرنے لگی جیسے ان پر یہ فرض ہو گیا ہو یہاں صرف افسوس کے کچھ بھی نہیں رہتا ایک لمبی خاموشی اور بس انشاءاللہ میری باتوں کا مقصد بہت اچھے سے جان گئے ہوں گے آپ میرے دوستوں ابھی بھی وقت ہے سمحل جا اے انسان سمحل جا اے انسان پھر کیا تیری تقدیر یہ تو جانے خدا جانے انشاءاللہ بہت جلد پھر کوئی اچھی بات لے کے اپنے دوستوں کے لئے حاضر ہوں گی جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرکے کمیٹس کرکے اپنے اظہار کرنا بلکل نہ بھولئے گا تاکہ سب یہ جان سکے کہ جاگ اٹھی ہے قوم میری اے نادا دشمن کیا جانے کل میں اے محمدی طاقت کو شزاک اللہ شزاک اللہ موسیقی